امام ابو ابراہیم موسف نجعفر قادم علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو کوئی عمل صالح زلحج کی دس راتوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے یعنی آپ کوئی عمل صالح انجام دیں جو ان زلحج کی دس راتوں میں انجام دیں وہ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو بجائے اس کے باقی ایام میں انجام دیں اس کے خاص اہمیت ہے اور ان مومنین کے لیے جو اس سال تمنہ تو بڑی رکھتے تھے کہ حج پر جا سکے لیکن آخر میں حالات کچھ ایسے بن گئے سعودی گورنمنٹ کے ریگولیشنز کے چینج ہونے کی وجہ سے کہ وہ حج پر نہیں جا سکے اور بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی بہت سارے مومنین ہیں تو ان کی تسلی کے لیے بھی اور باقی اور مومنین کی تسلی کے لیے بھی ایک جملہ یہ عرض کر دوں کہ ایک عمل ایسا امام نے ان دس راتوں میں جو زلحج کی دس راتیں جو شروع ہونے لگی ان میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس عمل کو انجام دے دے تو امام نے فرمایا کہ جتنے حاجی ان سب کے ثواب میں شریک ہوگا اپنے وطن سے اس عمل کو انجام دینے والا اور وہ ہے مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز کے جو ان دس راتوں میں پڑھنی ہے یعنی دس دن آپ نے نماز پڑھنی ہے دس دن اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ درخیقت دس راتیں ہیں وہ مغرب اور عشاء کے درمیان جن میں نیت نماز کی بڑی سادہ ہے کہ زلحج کی نماز پڑھتا ہوں قربتن اللہ اور تقریباً فجر کی طرح اس کا طریقہ ہے الحمد کے بعد سورہ اخلاص اور ایک آیت ایک آیت ہے سورہ آراف کی آد نمبر 142 یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا اس کے کارڈز بھی اویلیبل ہوتے ہیں آپ موبائل میں سنیپ شورٹ بھی لے سکتے ہیں اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں تو سورہ اخلاص کے بعد آپ اس آیت کو پڑھ لیں سورہ آراف کی آد نمبر 142 پہلی اور دوسری رکعت میں جس میں ذکر ہے اندہ سیام کا وَوَعَدْنَ مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَا وَعَدْنَ مَنَا حَبِعَشْرِ فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَا کہ ہم نے وَوَعَدْنَ مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے دس راتوں کا پہلے کا تیس راتوں کا وعدہ کیا اس کے بعد مزید دس راتوں کا اس میں اضافہ کیا وَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَا تو موسیٰ کے رب کا وقت جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا چالیس راتوں تک وَاسْلِحْ اور اصلاح کرتے رہو وَلَا تَتَّبِسَ عَوِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور خبردار فاسد لوگوں کا اتباہ نہ کرنا یہ جو آیت ہے سورہ آراب کے نمبر ون فورڈی ٹو اسے اب پڑھ لیجئے انشاءاللہ دس راتوں کے عمل انجام دیں امامِ معصوم کی اس پر گواہی اور سند موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام حاجیوں کے سواب میں سے شریک کر دے گا حج قبول کی اس کا ہوتا ہے کہ جو ولایت کے ساتھ حج انجامت ہے وَنَّا تَمَانِ معصوم کی حدیث کے مطابق بھیڑ بکریاں ہیں چوپائیں ہیں کہ جو وہاں حاجیوں کی صورت میں موجود ہے اگر علی کی ولایت کے ساتھ ہے تو پھر حج مکمل ہے